کہ بابا سانگ کی طبیعت بگڑنے کے بعد جب دعا اور نوشی روان حویلی آتے ہیں اور جب کشمالا انہیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا خوش دیکھتی ہیں تو کشمالا کو یہ بلکل بھی برداشت نہیں ہوتا اور وہ دعا کو کئی بار یہ بات سمجھاتی ہیں کہ تم نوشی روان کی زندگی سے نکل جاؤ ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا جبکہ دعا کشمالا کا بھلا سوچتے ہوئے کشمالا سے کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ غزنوی کی زندگی سے نکل کر اپنی حقیقی زندگی میں خوش رہیں جس پر کشمالا کو دعا پر مزید غصہ آجاتا ہے اور وہ یہ تھان لیتی ہیں کہ میں دعا کو اب یہاں سے زندہ واپس نہیں جانے دوں گی جبکہ دعا کشمالا سے بڑے احترام کے ساتھ کہتی ہیں کہ کشمالا جی اس گھر میں سب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں آپ کا اتنا خیال لگتے ہیں لیکن آپ کے اتنے میں کشمالا دعا سے کہتی ہیں کہ صرف تم مجھے کسی اور سے کوئی پرابلم کوئی مسئلہ کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہیں مجھے صرف اور صرف تم سے پرابلم ہے دعا اور تم بھی اگر نوشی روان کی زندگی سے نکل جاؤ تو ہم دونوں کے درمیان یہ نفرت بھی ختم ہو جائے گی پھر دعا کشمالا سے اس طریقہ پوچھتی ہیں جبکہ کشمالا بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی جاتی ہیں پھر کشمالا کے ذہن میں ایک ترقیب آتی ہے جس سے وہ دعا کو نوشی روان کی زندگی سے دور کر سکیں پھر کشمالا اپنی خادمہ سے کہتی ہیں کہ جاؤ اور جا کر اس طریقہ لے کر آؤ ابھی اسی وقت جب وہ خادمہ کشمالا کو اس طریقہ لا کر دیتی ہیں تو کشمالا اسے کھول دیتی ہیں جس پر کشمالا کی خادمہ کشمالا سے کہتی ہیں تو بی بی سائیں یہ کیا کر رہی ہیں آپ جس پر کشمالا اسے ڈانٹتے ہوئے کہتی ہیں کہ آئیستہ بولو کوئی سن لے گا جس پر وہ خادمہ کشمالا سے کہتی ہیں کہ ایسے تو اس طریقہ ہاتھ لگنے سے کرنٹ لگ جائے گا جس پر کشمالہ خوش ہوتے ہوئے خادمہ سے کہتی ہیں کہ ہاں یہی تو چاہتی ہوں میں کہ اسے کرنٹ لگ جائے اور وہ میرے اور نوشیروان کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چری جائے پھر کشمالہ وہ اس طریقہ خادمہ کے ہاتھ دعا کو بجوا دیتی ہیں جس کے بعد جیسے ہی دعا اپنے کپڑے اس طریقہ کرنے لگتی ہیں تو اچانک دعا کا ہاتھ اس طریقہ تار سے تکرا جاتا ہے اور دعا کو ایک زوردار کرنٹ لگ جاتا ہے جس کے بعد دعا کی چیخ نکل جاتی ہے اور دعا بہوش ہو جاتی ہے جبکہ نوشیروان دعا کی آواز سنتے ہی بھاگتے ہوئے دعا کی کمرے میں آتے ہیں اور دعا کو یوں زمین پر بہوش دیکھ کر گھمگا جاتے ہیں اور دعا کو زور زور سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہی کیا ہوا دعا تمہیں اور پھر پاس سکھی اس طریقہ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ دعا کو کرنٹ نے پکڑ لیا ہے پھر وہ دعا کو لے کر ہسپٹل بھاگتے ہیں جبکہ کشمالہ دعا کو یوں دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں دوسری طرف سمبل خزر کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اور خزر کو کالز کرتی ہیں جب خزر سمبل کی کال اٹین کرتے ہیں تو سمبل سے کہتے ہیں کہ کروالی میری عزت دیکھ لیا کہ کیا کیا آج تمہارے اس بھائی نے جس پر سمبل خزر سے سرفراز کی طرف سے معافی مانگتی ہیں جس پر خزر سمبل سے کہتے ہیں کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے قصور تو میرا ہے تمہارے بھائی کا نیچر جانتے ہوئے بھی تم سے نکاح کیا اور دیکھا نہیں تم نے اس دن ریسٹورنٹ میں کس طرح اس نے سب کے سامنے تماشا لگایا ہوا تھا جس پر سمبل خزر سے ٹوٹے دل کے ساتھ کہتی ہیں تو کیا اب آپ بھی مجھ سے نکاح کر کر پشتا رہی ہیں جس پر خزر سمبل سے کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا لیکن تمہارا بھائی مجبور کر رہا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ فیضہ اپنی امی کے گھر جاتی ہیں جہاں فہمیدہ فیضہ کو بتاتی ہیں کہ بیٹا میرا اور تمہارے اببہ کا خیال تھا کہ اب ایک سے ڈیر سال میں سانیا کے ہاتھ بھی پیلے کر دیں تاکہ اس کی ذمہ داری سے بھی سپک دوش ہو جائیں اور ہماری سانیا بھی اپنے گھر کی ہو جائے جس پر فیضہ اپنی ماں سے کہتی ہیں کہ خیال تو اچھا ہے آپ لوگوں کا اور وقت بھی مناسب ہی سوچا ہے آپ لوگوں نے کیا کوئی ہے مناسب رشتہ کوئی اچھا رشتہ آپ کی نظر میں جس پر فیمیدہ فیضہ سے کہتی ہیں اچھا رشتہ تب ہوگا جب ڈھونڈیں گے اور دوننے سے پہلے انسانیا جی نے ہمارے سروں کے اوپر تائم بوم لگا دیا کلر کا خوبصورت اور پیسوں والا ہونا جاہیے اس اپیزوڈ کو مزید آگے دیکھنے کے لیے ہیرٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں مزدہ ہی نیکسٹ ویڈیو کے ذات